اسلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں زی ایچ انڈرٹینمنٹ میں ہوں زہین امن ناظرین لالا صدیر صاحب ہماری فلم ڈسٹی کے بڑے مایاناز اداکار شروع کے اداکاروں میں اور پھر جنگجو ہیرو کے طور پر مشہور ہوئے گرچہ پتھان تھے لیکن پنجابی فلموں میں بھی انہوں نے اپنا سکھا جمعیا اور بڑے زبردست کامیابی کے ساتھ انہوں نے اپنا کریئر کو گزارا انیس سو کانوے کا ایک انٹرو ہمیں ملا ہے لالا صدیر صاحب کے حوالے سے کافی ساری میتھ بھی ہیں ان کی شادیوں ان کی ذاتی زندگی کے حوالے سے بھی ہے خود انہوں نے اپنی ذاتی زندگی کے حوالے سے کیا بتایا اپنے کریئر کے حوالے سے کیا بتایا کیسے فلموں میں آئے پہلی فلم کا معافضہ کتنا ملا بڑی دلچسپ باتیں ہیں کون سے اداکار پسند تھے گھر کے اندر کیا سلوک کیا گیا ان کے ساتھ یہ سارا کچھ ہم آپ کو بتاتے ہیں تائر سرور میر صاحب نے انیس سو اکانوے میں ایک انٹرو کیا تھا جو کہ آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ پہلا پیج اس کا دیکھیں میں نے سٹوڈیو کو خدا آفیس کہہ دیا صدیر صاحب کھڑے میں پردے کے آگے فلموں کے جنگجو ہیرو لالا صدیر کا فلمی سنت کو خیر بات کہنے کے بعد پہلا تفصیلی انٹرویو رائٹ سائیڈ پہ آ جائے صدیر نام گھر والوں کے خوف کی وجہ سے رکھنا پڑا اور اشفاق ملک بہت بڑے عدیتکار ہیں پشتو زبان میں ایکسپریشن بہت زیادہ ہوتا ہے گانے فلمانے پر بہت خوف محسوس ہوتا ہے میں کبھی بھی رومینسٹر ہیرو کی طور پر نہیں آیا یہ ہے اسی پیج پر نیچے آ جائیں تو لالا صدیر صاحب کی بچپن کی تصویر بھی آپ کو نظر آ رہی ہے ایک میں انہوں نے کوئی کلاشن کوف یا گن جو بھی اٹھایا ہوئے وہ ہے میڈم نور جان کی تصیر بھی نظر آ رہی ہے مجھے کسی نے نہیں نکالا خود ریٹائرمنٹ لی تھی ایک لائن یہ آپ کو سرکی کے طور پر نظر آ رہی ہے فلم میں کام کرنے پر خان بابا نے گھر سے نکال دیا خان بابا غالبنون کے دادا جان تھے اور حالی میں فردوس کو ایک تقریب میں دیکھا دیکھ کر دلخوش ہو گیا سنتوش کمار گفتار اور چیرے کی وجہ سے بہترین رومینسٹر ہیرو تھا یہ بھی انہوں نے کہتے ہیں اگلے پیچ پر جناب لالا سزیر کی اوپر ایک بڑی تصویر ہے اور ساتھ میں رائٹ سائیڈ پر زیبا صاحبہ کی تصویر ہے جن کی ان سے شادی بھی ہوئی تھی اور نیچے ان کی چھوٹی چھوٹی تصویریں بھی ہیں اور ایک بیچ میں نیچے ان کے اپنے پوتے ووتے اور بیٹے کے ساتھ بھی تصویر ہے اوپر یہ کہہ رہے ہیں کہ میری ادھاکاری کا تعلق کسی سکول آف تھاٹ سے نہیں ہے اور انہوں نے کہا جی شادی سے پہلے اس نے وعدہ کیا تھا کہ فلموں میں کام نہیں کرے گی مگر بعد میں آگے کوئیسٹن مارک ڈیش ڈیش یہ غالبند زیبا صاحبہ کے والے سے بات ہے اپنے خاندان کا واحد فرد ہوں جس نے خاندانی روایات کو توڑ کر فلم دنیا میں قدم رکھا یہ ہے میں نے چار شاہ دیا کیا ہے مجھے صحیح طور پر اروج دپٹا نے دیا یہ ہے جناب صاحب ان کی خبریں اور اگرے والے اسی پیچ پر نیچے آجیں آج کل ادھکار موڑ کے ساتھ کام نہیں کرتے گیارہ ہزار روپے پہلی فلم کا محوظہ لیا تھا جب میں نے دری کمار کو سلیوٹ کیا یہ بھی یہ کہہ رہے ہیں اب میں آتا ہوں ذرا اس کی تھوڑی سی تفصیل آپ کو بتا دیتے ہیں شروع میں جو انہوں نے تعرف کروایا ہے سرور امیر صاحب نے کہ صدیر صاحب نے کس زمانے میں قدم رکھا انہوں نے بتایا کہ انیس سو چھالی سے لے گا انیس سو چھتر تک انہوں نے کام کیا تو آخری فلم ان کی صنفان داتا تھی پنجابی فلموں میں بھی کامیاب ہوئے حالانکہ پتھان فیملی سے تھے یہ شروع میں ان کا تعرف ہے لیکن جہاں سے بقیدہ سوالات شروع ہوتے ہیں وہاں سے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ وہ کیا کہتے ہیں صدیر صاحب کہتے ہیں ان سے سوال پوچھا گیا فلمی صندت کو چھوڑتے ہوئے آپ کو آپ کئی سال چھوڑے ہوئے کئی سال ہو گئے جبکہ آپ نے ایک طویل عرصہ فلم انڈسٹری کو دیا اس حوالے سے بے شمار یادیں واقعات فلمی زندگی دن رات گزارے کی مصرفیات کے بعد آج کی تنہائی لمبے دن لمبی راتیں کیسے گزر رہی ہیں کہتا ہے کہ میری زندگی کا ایک اصول رہا ہے کہ میں جس کو ایک بار چھوڑ دیتا ہوں پھر اس کی طرف نہیں دیکھتا میں نے بے شک فلمی دنیا میں ایک طویل سفر تیہ کیا یہاں پہنچا ہوں اس حوالے سے بے شمار یادیں ہیں میری زندگی کے گزشتہ واقعات سٹوڈیو کہ گزرے ہوئے دن طویل راتیں دن رات بیار کام کرتے تھے مگر یہ بات تیہ ہے کہ اس کے صدا جو ہے وہ کوئی ادھکار نہیں رہتا صدا جو ہے حالات بدلتے رہتے ہیں بدلتے رہتے ہیں دیر نہیں لگتی اس لئے فلمی لالا صدیر تو اسی دن ختم ہو گیا تھا جب میں نے فلم دستی کو چھوڑا اب ستر سالہ زمان خان آپ کے سامنے بیٹھا ہے دوسرا یہ کہوں گا کہ میں نے کبھی گھر اور فلم کے محول کو ایک ہی جگہ نہیں دی اس لئے مجھے فلمی دنیا کے گزرے ہوئے دن تنگ نہیں کرتے آج کل اپنے نواسوں پوتوں اور بیٹوں کے ساتھ ہنسی خوشی زندگی گزار رہا ہوں اور دن اور راتیں میری زندگی کو بہت مطمئن رکھ ہوئے ہیں اگلا سوال ان سے پوچھا گیا آپ نے اکس و آہنگ کی دنیا سے اتنی جلدی کیوں ناتا توڑا تو جواب دیتے ہیں صدیر صاحب جب بندہ بیمار رہنے لگے اور جیو اتا جائے تو پھر کام نہیں کرنا چاہیے جس کام میں مجبوری ہو وہ کام نہیں کرتا آپ فلمی نگر میں نہ وہ حالات ہیں نہ وہ سمانہ ہیں نہ ہی وہ دوست رہے ہیں ہم لوگ تو آرام سے کام کرنے کے عادی تھے جبکہ آج کل دور بہت تیز ہے اس لئے فلمی نگری کے کوالٹی سفر کر رہی ہے اور جبکہ کوانٹیٹری بڑھتی جاری ہے ہم لوگوں نے اچھی فلمیں بنائی اچھی بنیاد ڈالی وہ اب کمزور ہوتی جاری ہے اور پھر ہر کام تیشیدہ پرگرام کے تحت کرتے ہیں اور ہمارے کام میں جو ہے موڈ کا بڑا عمل دخوت ہوتا ہے اس لئے وہ کہتے ہیں کہ کوانٹیٹری جو ہے یہاں کوئی چیز وقت پر نہیں ہو رہی آج کل آرٹسٹ دیر سے آتے ہیں ان کے پاس وقت نہیں ہے ایک ہی وقت میں اس نے کہیں گی سیٹوں پر جانا ہوتا ہے وہ سیٹ پر آتے ہی کہتا ہے کہ ایک ڈالاگ بتائیں ان کو یہ بھی پتا نہیں ہوتا کہ اس نے گزشتہ کہاں سے چھوڑا تھا کہاں اب انٹری دینی ہے اور کہاں سے باہر نکلنا ہے جس طرح دنیا کے کاروبار رکتے نہیں ہیں اسی طرح فلم ڈسٹی بھی رکی نہیں ہے وہ چل رہی ہے چلتی رہے گی مگر یہاں کام رک گیا ہے موڈ نہیں ہے کام میں دلچسپیاں نہیں ہیں سوال پوچھا گیا اکثر یہ دیکھا گیا ہے کہ ہمارے ہاں کوئی جو ہے روٹیر نہیں ہوتا اس کو اس قدر مجبور کر دیا جاتا ہے کہ وہ خود کام چھوڑ دیتا ہے یا پھر اس کو کام ہی نہیں دیا جاتا ہے آپ فلم ڈسٹی سے خود نکلے یا نکالے گئے صدیر صاحب کہتے ہیں میرا شماری آرٹسٹوں میں ہوتا ہے جن کا احترام آج کل بھی ہوتا ہے میں نے فلم ڈسٹی میں جتنا بھی عرصہ کام کیا دل گا کے کیا چپ اس فلم کو خیر بات خود کہا چپ چاپ میں نے خود فلم ڈسٹی کو چھوڑا اور انہوں نے مجھے انہوں نے مجھے بلایا بھی نہیں ہے پھر کہتے ہیں کہ آپ اپنے دور کے موروف ترین ادھاکار تھے جس طرح ہر ادھاکار کے ہر سینما میں فوٹو سیٹ لگے ہوتے ہیں آپ کے دور میں بھی ایسے لگتے ہیں کہتے ہیں ہمارے دور میں دو تین چار سینما گھر تھے اتنے زیادہ فوٹو سیٹ نہیں لگتے تھے پھر سوال پوچھا گیا دونوں دور میں ٹیکنیک میں کوئی خاص فرق محسوس ہوتا ہے وہ کہتے ہیں صدیر صاحب کہ آج کی ٹیکنیک اور اس میں زمین و عثمان کا فرق ہے فلمیں بنتی ہیں اتمنان دکھائی نہیں دیتا آج کل تو فٹا فٹ کو دور ہے پھر ان سے پوچھا گیا اس لئے آج کل ایک ادھاکار کہیں گے فلم میں کام کرتا ہے اور ری ٹیک کرتا ہے ری ٹیک تو ہمارے زمانے میں بھی ہوتی تھی جیسے کہ میں نے پہلے کہا کہ کام ہے موڈ کا عمل دخل ہوتا ہے ڈیلاگ ادا کرتے وقت ہمیشہ اپنے اوپر موڈ تاریخ کیا جاتا ہے اکثر یہ ہوتا ہے کہ آپ کام کرنا چاہ رہے ہوتے ہیں وہ آپ کا موڈ نہ بن پائے تو پھر چلے جانے کا اندیشہ ہوتا ہے میرے ساتھ اکثر ایسا ہوتا تھا میں مطلب چھوڑ دیتا تھا آپ کی دور کی فلموں کو کامیاب بزنس فلموں کی فریصت میں دیکھا جاتا ہے جبکہ آج کی فریصت آپ کے دور کی نسبت بہت لمبی ہے صدیر صاحب کہتے ہیں کہ ایسی بات نہیں ہے آج بھی بہت زیادہ کامیاب فلمیں بن رہی ہیں میں نے اپنی گفتگو کے آغاز میں بتایا تھا کہ جہاں کوانٹیٹی کی طرف توجہ دی جائے گی تو ایسی صورتحال کا تو سامنا کرنا یعنی ان کے کہنے کا مطلب ہے کہ کوانٹیٹی زیادہ ہے تو فلموں کی فلاپ ہونے کی تعداد بھی زیادہ ہوگی اگلا سوال پوچھا کہ آپ کی فلم میں اگنی میری پہلی ہیروین تھی کیا آپ بہت خوبصورت تھے جو پہلی فلم میں ہیرو آگے تو اس کا جواب صدیر صاحب دیتے ہیں میں مسکراتے ہوئے کہتے ہیں کہ اب میں کیسے یہ کہہ سکتا ہوں کہ میں بہت خوبصورت تھا اور نہ آج کے زمانے کے حالات اور ذرائع تھے کہ ان کی مدد لی جاتی بس خدا کا کرم کہہ سکتے ہیں آپ کا تعلق کس خاندان سے اور فلم میں آپ کی آمد کیسے ہوئی پتھان خاندان سے تعلق رکھتا ہوں جہاں ایسے کاموں کے بارے میں بہت مخالفت پائی جاتی ہے میں نے اپنے خاندان کا وائد فردوم جس نے خاندانی روایت کو توڑتے ہوئے فلمی دنیا میں قدم رکھا ایک دن شوٹنگ دیکھنے کا اتفاق ہوا چونکہ ممبئی میں ان دونوں رہتا تھا میں نے پہلی بار فلم قسمت کی شوٹنگ دیکھی جس کو نظیر بیدی صاحب نے بنایا کاردار صاحب کے بھائی تھے یہ اس دوران جب انہوں نے مجھے فلموں میں کام کرنے گئے آفت کی تو انہوں نے کہا کہ میرے گھر والوں نے سنا تو مجھے گولی مار دے گئے تو نظیر بیدی صاحب نے بار بار اسرار کیا تو اس کے بعد میں نے حامی بیدی اور نظیر صاحب نے مجھے گھر والوں سے بچانے کے لیے میرا نام زمان خان سے صدیر رکھ دیا اس کے بعد جناب صدیر صاحب کہتے ہیں کہ یہ نیکس پیج پہ اگر آ جائیں یہ بات چھپ نہیں سکتی تھی تو اس طرح گھر والوں کو علم ہو گیا پھر وہ ان سے سوال پوچھا گیا آپ کو پہلی فلم کا فلم کتنے ماہ میں تیار ہوئی انہوں نے کہا جی گیرہ ماہ میں فلم تیار ہوئی تھی اور اس فلم کا مافضہ گیرہ لاکھ روپے ملیا تھا اس زمانے کے گیرہ اس زمانے میں مافضہ گیرہ ہزار روپے ملا تھا اور اس زمانے کے گیرہ ہزار آج کے گیرہ لاکھ کے برابر ہیں اور وہ انہوں نے کہا جی گیرہ ماہ آپ نے ڈیرے کھاں ڈالے انہوں نے کہا لہور میں اشیرہ والا گیٹ میں میرے والد جب میں چار سال کا تھا فوت ہو گیا تھا لہٰذا میں گھر میں ہی مطلب ہے گھر کے اندر ہی پھر وہ جو تھا انہوں نے کہا کہ خاندانی روایت کے برقس گھر بدر کر دیا گیا مجھے گھر سے نکال دیا گیا اب آپ کے اب تک ہونے والی گوتھو سے اندازہ ہوتا ہے کہ فلم ڈسٹی میں شوک کی خاطر آئے تھے ان سے جب پوچھا گیا سوال تو جب گھر سے نکلا تو پھر شوک نے تو قدرتی طور پر میرے نزدیک دنیا میں ہونا تھا میرے دنیا میں کوئی کام شوک کے بغیر نہیں ہو ساتا خان بابا نے جب گھر سے نکالا تو میں نے کہا تھا کہ گھر اس وقت لوٹوں گا جب ان کے برابر کھڑا ہوگا پھر گھر کب واپس آئے اس سوال پوچھا گیا جن دنوں میں گمنام فلم بن رہی تھی اس دوران میرے خان بابا سخت بیمار ہوئے اوپر سے ان کا بلاوا یعنی کہ اللہ تعالیٰ کے پاس آ گیا میرے پہنچنے کے اگلے دن وہ فوت ہوگا علالہ صدیر نے اپنی فوت ہو گئے اور گمنام میں آپ کی ساتھی ہیروین کون تھی سبجٹ کے طور پر سبیہ خانم اور یوں سیما تھی فلم کی ہیروین تھی سیما کا تعلق پشاورت شہر سے تھا اس نے دو چار فلموں میں کام کیا پھر فلموں سے علیدگی اختیار کر لی پھر پوچھا گیا آپ کو صحیح طور پر متعرف کرانے والی فلم کون سی تھی یہ اب ان کے ذرتی جو کیریئر ہے اس کی طرف آئے ہیں دوپٹا میری ویور فلم تھی جس نے مجھے رات و رات شورت کی بلندیوں پر پوچھا دیا میرے ساتھ میری فلمی ہیروین نور جانا تھی دوپٹا میں سائیڈ ہیرو اجے کمار تھے جو گجنوالا کے رہنے والے تھے کیا آپ رومینسٹر ہیرو تھے شروع شروع میں رومینسٹر ہیرو تھا بگر بعد میں آپ نے جارانیا انداز اپنا لیا ان سے پوچھا گیا تو انہوں نے کہا جی بلکل شاید میرے دیتکاروں کو میرے دوسرے روپ کا پتہ نہیں تھا اور جب انہوں نے محسوس کیا تو میں اس وقت سے اس کے بعد رومینسٹر ہیرو نہیں رہا سنتوش کمار بھی تو رومینسٹر ہیرو تھے اور انہوں نے کافیر صاحب کے ساتھ کام کیا صدیر صاحب کہتا ہے کہ وہ مجھ سے بہتر رومینسٹر ہیرو ثابت ہوئے کیونکہ انہوں نے ان کے گفتگو اور سٹائل دونوں رومین پسند لوگوں کو بہت پسند تھے اور پھل انہوں نے کہا کہ میرا انداز پہلی بار جارانا پہلے جارانا تھا جسے لوگوں نے بہت پسند کیا آپ دلچسٹ بات یہ ہوئی کہ جیسے میں اچھا ہیرو اچھا رومینٹک ہیرو پسند نہیں کیا گیا اس کو تسلیم نہیں کیا گیا اسی طرح لوگوں نے سنتوش کمار کو بھی جارحانہ ہیرو کے طور پر ناپسندگی کی نگاہوں سے دیکھا تو انہوں نے کہا جی آپ کی فلم کے ولن کون تھے وہ کہہ رہے ہیں صدیر صاحب ہمالیہ والا ولن تھے بہت جیدار انسان تھے یہ ساون وغیرہ کا بھائی سامنے آئے ساون کو تو میں نے مطارف کروایا تھا سنا ہے کہ آپ بھی فلمہ میں اپنے اوپر گانا پرکچرہ کرانے سے کتراتے تھے اس کی وجہ میرا رومینٹک ہیرو پسند نہ ہونا تھا مجھے پسند نہیں کرتے تھے مجھے نہ گانا سننے کا شوق تھا نہ ہی موسیقی کا جذبہ تھا نہ ہی قدرتی بات ہے کہ اس میں کسی واقعہ کا عمل دخل نہیں ہے تو پھر ان سے پوچھا گیا کہتے ہیں کہ ریدم جو ہے ریدم کے حوالے سے سوال ہے خیر یہ غیر ضروری آگے آ جاتے ہیں اگلے سوال پر آپ کا تعلق اداغری کے کونسا سکول آف تھارڈ سے تھا زندگی میں کس سے متاثر ہونا میری عادت نہیں ہے لہذا جب اداغری شروع کی تو میں نے کوئی آئیڈیل نہیں منایا میرے خیال میں شوک ہی میرا سکول آف تھارڈ تھا جس نے مجھے اداغری کی طرف مائل کیا ہے میں سمجھتا ہوں خدا کی رحمت سب سے بڑے سکول آف تھارڈ ہے میں سمجھتا ہوں کہ اس سے آرٹسٹ اسی طرح بنتا ہے آگے سکول آف تھارڈ کے حوالے سے انہوں نے بڑا واضح طور پر کلیر کر دیا کہ وہ کسی ان کا نہیں تھا انہوں نے کہا جی آپ تو یوں تو پوری زندگی میں بے اشمار ہدایتکاروں کے ساتھ کام کیا بتائیے کہ سب سے مشکل ہدایتکار کون ہے انہوں نے کہا کوئی انسان مشکل نہیں ہوتا آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ان بہت سو میں بہتر کون تھا تو میرے بہت سے حدایتکار تھے ان میں اشفاق ملک جو تھے وہ مجھے پسند تھے کیا آپ کے دور میں بھی اشفاق ملک انہوں نے تعریف کیا جی وہ کہتے ہیں کہ کیا وجہ ہے کہ پشتو بولنے والے فنکار دوسروں کی نسبت زیادہ بہتر ثابت ہوئے مثلہ دل کمار پرتفی راج ان کا خاندان یوسف خان آپ خود کیا وجہ ہے کہ پشتو زبان کے لوگ زیادہ ایکسپریشن سے کام لیتے ہیں انہوں نے کہا جی ان میں کوئی خاص بات یا واقعہ ضرور ہوتا ہوگا جو اس بات پر مجبور کرتا ہے پھر ان سے پوچھا گیا کیا یہی بات کی کمیابی ہے کا سبب ہے یہی بات کس ساتھ تک یہ درست ہے پتھانوں میں جو چیزیں نمائے ہوتی ہیں مجھے اکثر اخبار نویس یہ سوڈی سب کہہ رہے ہیں کہ میں لاؤڈ زیادہ بولتا ہوں مگر ان کو میرا جواب یہ ہوتا ہے کہ جس جگہ کردار لاؤڈ زبان کی ضرورت محسوس کرتا ہے کردار تو وہ پھر لاؤڈ وہاں بڑی دلیری کے ساتھ اس کا استعمال کرتا ہوں آج کی طرح ہر فکرے کو لاؤڈ لے کر جانے کا جا کر بیڑا غرق نہیں کرتا آپ کے نزدیک ورسٹیل فنکار کسے کہتے ہیں صدیر صاحب کہتے ہیں کہ جو ہر کردار میں ڈھل جائے مثلا میں نے فلم لوٹری میں مزیع کردار ادا کیا تو منور زریف گھر آئے اور آتی کہنے کے لالا جی بس آپ نے فن کے تمام حوالوں کو اپنے گرد کٹھا کر لیا میرے نزدیک یہ ایک تجربے کا عمل تھا اور میں اس بنیاد پر مزیع کے طور پر اس میں یاد رکھا گیا کیا عمر سیدہ تجربہ کار اداکار ورسٹیل ہوتا ہے جون جون زندگی گزرت جاتی ہے کردار ہوتے چلے جاتے ہیں اسی طرح سے ورسٹیل بنتا چلا جاتا ہے لالا جی کا مطلب خطاب کا ملا تو یہ اعزاز فلم والوں کی طرف سے نہیں تھا گھر والوں نے بڑے ہونے کے ناتے لالا جی کا خطاب دیا تھا آگے آپ سے بہت باتیں کرنی ہے ایک ذاتی سوال آپ سے کرنا ہے اگر آپ کی اجازت ہو صدیر صاحب کہتے ہیں آج جب آپ کسی فلمی تقریب میں جاتے ہیں صدیر صاحب نے بات کٹتے ہوئے جو کچھ بھی کہا وہ ناظرین ہم آپ کو اگلی قسط میں بتائیں گے اگلی قسط میں ان کے ذاتی حوالوں سے بھی کچھ سوالات ہیں وہ بھی اگلی قسط میں بتائیں گے اپنا خیار رکھئے ابھی تقلیت نہیں اجازت دیجئے اللہ حافظ